بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو جوان العمر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے پانچ وقت نماز پڑھتے اور مسیحت اور گناہ کے کام بھی کیا کرتے تھے ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جمعین کا ایک جمع غفیر حضرات کی خدمت میں آیا اور چند سوالات خدمت میں عرض کیے ان میں سے کچھ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعین نے اس انصاری صحابی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شقایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلان شخص آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتا ہے اور تمام برائی یعنی جھوٹ مکاری نائنصافی حق تلفی وعدہ خلافی اور ایک دوستے کی برائی وغیرہ وغیرہ بھی کرتا ہے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اس کی نماز اس کو تمام برائیوں سے روک دے گی اگر وہ باقاعدہ خلوص سے نماز پڑھتے رہے اگر وہ باقاعدہ خلوص سے نماز پڑھتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ابھی چند ہی دن گزرے کہ معلوم ہوا کہ اس انساری صحابی نے تمام برے کاموں سے توبہ کر لی ہے یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن کی اس آیت میں ارشاد کیا گیا ہے ترجمہ یعنی بے شک نماز انسان کو تمام منکرات اور فہاش حرکات سے روکتی ہے بے شک اس تغفر اللہ 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 علیہ اللہ والحی القیوم وعطوب علیہی انیس دو سن دوہزار تیس اللہ اکبر